بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں عبد امام دوستوں کو پشیامدید کہتا ہوں جی ایف سیمنٹین تھنڈر بلوک سری کو دوسرے ممالک کو فروخت کرنے کے لیے اس وقت ہر وہ ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان اور جائنہ کی طرف سے اٹھایا جا سکتا ہے دنیا بھر میں دوسرے فروخت ہو رہے ائر کرافٹس اس وقت بہت سی ایر فورسز کی پہنچ میں نہیں ہیں کیونکہ یہ ائر کرافٹ یا تو بہت سارے ممالک نے مل کر بنائی ہیں یا پھر بعد میں ان کو ائر فورس میں آپریشنل رکھنے کے لیے بہت سی ممالک کی مدد درکار ہوتی ہے جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا پاکستان اور چائنہ کی طرف سے دوسرے ممالک پر انحصار آئے روز کم کرنے کی کوششیں کی جا رکھی ہیں اگرچہ اس ائر کرافٹ میں چائنہ اور پاکستان کے علاوہ بھی تیسرے ملک کی بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن چائنہ کی طرف سے اب اس سب کو بھی خود انحصاری کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کا اب ایک ایسا موڈل سامنے آ چکا ہے جس کو دوسرے ممالک کو فروک کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ موڈل یا پھر مکمل ائر کرافٹ مکمل طور پر چائنہ اور پاکستانی ویپنز اور سسٹمز کے ساتھ لیس ہے مکمل ملٹی رول لوڈنگ کے ساتھ یہ ائر کرافٹ پاکستان ائر فورس کا جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے جس میں چار ادد پی ایل ٹویل بیونڈ دا ویجول رینج میزائل نصب کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو ادد آئی آر گائیڈیڈ پی ایل فائیٹ ای میزائلز لگائے گئے ہیں اور درستگی کے ساتھ ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے والے دو ادد گلائیڈ سٹینڈ آف دی رینج بومز سے بھی اس ائر کرافٹ کو لیس کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سیل فروٹیکشن او ای سی ایم جیمر پورٹ اور ایک ریموویبل فیول ٹینک بھی اس ائر کرافٹ میں نظر آ رہا ہے دلچسپ اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس ائر کرافٹ میں پاکستان میں مقامی طور پر بنائے گئے پیلوڈ کو بھی لگایا گیا ہے جبکہ اے پی جے پورٹ جو کہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پاکستانی ضروریات کے مطابق ترمیم شدہ ہے اور اس کو پاکستان میں اب تیار کیا جا رکھا ہے یہ بھی ائر کرافٹ کے ساتھ منسلک ہے گلائیڈڈ بوم پاکستان کی طرف سے تیار کیے گئے ہیں ان سے یہ ائر کرافٹ لیس ہے بی وی آر میزائل چائنہ کے میزائل ہیں اور ان میزائل کی بھی دوسرے خریدار ملک کو فروغ کے حوالے سے چائنہ کی طرف سے کوئی رکاورٹ یا شرط نہیں ہے اس کے علاوہ ملٹی سپیکٹرل سینسرز تین سو سارٹ ڈگری کا حامل سویٹ اور امودی سٹیبلائزر اس ائر کرافٹ میں صاف طور پر لگا دکھائی دے رہا ہے اس ائر کرافٹ میں اگلی نسل کا الیکٹرانیک جنگی نظام بھی موجود ہے جسے جدید ترین نسل کے لڑاکہ تیاروں میں اب لگایا جا رہا ہے اس کی مدد سے اب یہ ائر کرافٹ اسٹیلتھ اور نون اسٹیلتھ ائر کرافٹ کو بھی سکین کرنے اور تلاش کرنے کے قابل ہو گیا ہے ان ہتھیاروں سے لیز جی ایف سیونٹین تھنڈر کا سامنے آنا اس ائر کرافٹ کی دوسرے موالی کو فروخ کو بڑھانے کے لیے ہے اور دنیا کو یہ بتایا جانا ضروری ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر خواہ جائنہ میں بن رہا ہو یا پھر اس کو پاکستان میں تیار کیا جا رہا ہو ان کو حاصل کرنے والی ائر فورس کو کسی بھی مغربی ملک یا پھر امریکہ کے زیر اثر ملک کی پلیک میلنگ سے بچائے گا اور اس ائر کرافٹ کو آپریشنل رکھنے کے لیے نہ صرف اخراجات انتہائی کم ہوں گے بلکہ مینٹیننس اور پارس کی فراہمی بھی تیز رفتاری کے ساتھ بینا کسی رکاوٹ کے ہو سکے گی اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دوسرے موالی کو فروخت کرنے کے لیے اب بقائدہ طور پر پاکستان اور چائنہ کی طرف سے ہتھیاروں کے پیکج کے ساتھ اس کو لانچ کر دیا گیا ہے آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ